موسیقی الیکٹرانکس میں ہم سٹڈی کرتے ہیں الیکٹران کے فلو کو لیکن انڈر سرٹن سرکمسٹانسز ہم اس میں سرٹن ڈیوائسز یوز کرتے ہیں جو الیکٹران کے فلو کو کنٹرول کریں گی ہمارے اکارڈنگلی اور پھر اس فلو کو استعمال کرتے ہوئے ہم مختلف قسم کے پرسیجر جو ہیں انہیں فالو کرتے ہوئے جو ہیں ہم جو ہیں وہ مختلف قسم کے ڈیوائسز جو ہیں وہ کنسٹرکٹ کر سکتے ہیں اور اپنی مرضی سے جو ہے وہ یوسفل فنکشنز جو ہیں وہ پرفارم کر سکتے ہیں سب سے پہلو جو سب سے اہم ڈیوائس جو ہے وہ الیکٹران کو کنٹرول کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے اس کا نام ہے جی ہمارے پاس پی این جنکشن پی این جنکشن سمپلی کیا ہے کہ ہمارے پاس ایک پی ریجن ہے اور ایک این ریجن ہے پی میں ہمارے پاس جو ایمپیورٹی ہے وہ ٹرائیویلنٹ ایٹمز کی ہے اور این میں ہمارے پاس جو ایمپیورٹی ہے وہ پینٹاویلٹ ایٹم کی ہے اور پی میں جو ہمارے پاس میجورٹی چارج کیریرز ہیں وہ ہولز ہیں ان جنرل اور این میں ہمارے پاس جو میجورٹی چارج کیریرز ہیں وہ فری الیکٹرانز ہیں اب جب آپ کسی بھی کرسٹل کو اس طرح سے گروہ کریں گے کہ آپ جو ہے ایک سیلیکون کرسٹل میں ہی جو ہے ایک سائیڈ پر آپ جو ہے اسے ٹرائی ویلنٹ ایمپیروٹی ایڈ کر رہے ہیں پینٹا ویلنٹ بنانے کے لیے پی ٹائپ بنانے کے لیے اور آپ دوسری سائیڈ پر جو ہے وہ پینٹا ویلنٹ ایمپیروٹی ایڈ کر رہے ہیں اینٹ ٹائپ بنانے کے لیے دن ہم کیا دیکھیں گے کہ درمیان میں ایک جنکشن ڈیویلپ ہوگا جس کو ہم پی این جنکشن کہیں گے اب کیونکہ ہمارے جو الیکٹرونز ہیں اور جو ہولز ہیں وہ فریلی رینڈمی موو کر سکتے ہیں تو کیا ہوگا جی ہمارے پاس الیکٹرونز جو ہیں وہ ڈیفیوز ہونا شروع ہو جائیں گے این ریجن سے پی ریجن کے اندر اب کیونکہ یہ الیکٹرونز جو ہیں یہ این سائیڈ کو چھوڑ کر پی سائیڈ میں جا رہے ہیں تو جہاں یہ الیکٹرونز جائیں گے جنکشن کے بلکل قریب یہ وہاں پر ایک نیکٹیو چارج ڈیویلپ کر لیں گے پی میں جا کے جبکہ یہ این ریجن کو چھوڑ آئے ہیں تو وہاں پر ہمارے پاس ایک پوسٹیو چارج کی لیئر جو ہے وہ بن جائے گی اب یہ جو ریجن ہے جو پی اور این کے جنکشن پہ ہے اس کو ہم پی این جنکشن کہتے ہیں اور یہ جو ریجن ہے اس سے ہم ڈپلیشن ریجن سے کوریسپانڈ کرتے ہیں اس ریجن میں ہمارے پاس جو ہے کوئی چارج کیریئر نہیں ہوتا بلکہ آپ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر ایک نیکٹیو اور پوسٹیو چارج کی وجہ سے پوٹینشل ڈیفرنس جو ہے وہ ڈیویلپ ہو جاتا ہے اور اس پوٹینشل ڈیفرنس کو ہم پوٹینشل بیریئر کہیں گے اور یہ جو پوٹینشل بیریئر ہے یہ فردر ڈیفیوزن کو روکتا ہے اور آپ کے پاس ایک کونسٹنٹ پوٹینشل ڈیفرنس کی شکل اختیار کر لیتا ہے اس سینٹرل ریجن میں اینٹ ریجن کی طرف ہمارے پاس جو ہے وہ پوزٹیو چارج کی کومیلیشن کی وجہ سے ہائی پوٹینشل ڈیویلپ ہو جاتا ہے جبکہ جو آپ کے پاس پی سائیڈ ہے وہاں پر نیکٹیو چارج کے اکھٹھے ہونے سے جو ہے آپ کے پاس لو پوٹینشل کریئر ہو جائے گا تو اس طرح سے ہائی اور لو پوٹینشل جو ہے وہ پوٹینشل ڈیفرنس کریئٹ کریں گے جس کے لیے سیلیکون کے کیس میں جس کی ویلیو جو ہے وہ ہمارے پاس 0.7 وولٹ ہے اور جرمینیم کے لیے اس کی جو ویلیو ہے وہ 0.3 وولٹ ہے اب نیکس جو ہے جب آپ کے پاس جو ہے دیپلیشن ریجن بن گیا اس کے اندر پوٹینشل بیریئر بن گیا فردر الیکٹرون کا فلو جو ہے وہ اب رک گیا ہے کوئی ڈیفیجن نہیں ہو رہی ہمارے پاس ایک جنکشن کریئٹ ہو گیا اٹرپلیشن ریجن بن گیا ہے یہ ہمارے پاس جو ڈیوائس بن گئی ہے اس کو ہم پی این جنکشن ڈائیوڈ اور سیمی کنڈکٹر ڈائیوڈ کہتے ہیں اب اگر آپ اس ڈائیوڈ کو اس طرح سے بیٹری کے ساتھ کنیکٹ کریں کہ جی آپ کا جو پوزٹیف ٹرمینل ہے بیٹری کا وہ پی سائیڈ کے ساتھ اٹیچ ہو اور جو نیگٹیف ٹرمینل ہے بیٹری کا وہ اینج ریجن کے ساتھ اٹیچ ہو تو ہم کیا دیکھیں گے کہ آپ کے پاس جو ڈیبلیشن ریجن تھا اس کی جو تھکنیس ہے وہ آہستہ آہستہ کم ہونا شروع ہو جائے گی ڈیبلیشن ریجن نیرو ہوتا چلا جائے گا اور اس کے نیرو ہونے سے کیا ہوگا کہ ہمارے جو الیکٹرون جو ہیں وہ بیٹری جو ان کو فلو کروا سکتی ہے اور کرنٹ فلو کرنا شروع کرے گا ہمارے پاس جو ہے وہ ڈائیوڈ میں سے بیٹری کے پوسٹیف ٹرمینل سے بیٹری کے نیکٹیف ٹرمینل کی طرف تو جی اب اس کیس میں کرنٹ تو فلو ہوگا لیکن یہ اہم جو کنڈیشن ہے وہ یہ ہے کہ یہ کرنٹ صرف اور صرف سٹارٹ ہوتا ہے اگر آپ کا جو پوٹینشل جو ہے جو آپ بیٹری سے آپ انرجی دے رہے ہیں وہ جو آپ کا بیٹری کا جو پوٹینشل ہے وہ پوٹینشل بیریر سے زیادہ ہو یعنی کہ اگر آپ آپ سلیکون کا ڈائیوڈ یوز کر رہے ہیں تو آپ کا جو پوٹینشل ہے ایکسٹرنل بیٹری کا پوٹینشل جو ہے وہ 0.7 وولٹ سے زیادہ ہوگا تو کرنٹ جو ہے وہ فلو کرنا شروع ہوگا اسی طرح سے اگر جرمیمین کا ڈائیوڈ یوز کر رہے ہیں تو آپ کا اگر جو ہے آپ کی جو بیٹری ہے اس کا جو پوٹینشل ڈیفرنس ہے وہ 0.3 سے زیادہ ہوگا تو جو ہے کرنٹ فلو کرنا سٹارٹ کرے گا اس کے علاوہ اگر آپ کا وولٹیج جو ہے سلیکون کے کیس میں وہ 0.7 وولٹ سے زیادہ ہے تو ہم کے دیکھتے ہیں کرنٹ جو ہے وہ انکریز کرے گا اور بہت تیزی کے ساتھ وولٹیج کے سمال انکریز سے کرنٹ میں ویرییشن جو ہے وہ بہت زیادہ ہوگی جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو ہمارے پاس جو ہے اگر آپ ریجسٹنس کلپلیٹ کرنا چاہتے ہیں اس پارورڈ بائیسنگ کی تو وہ ہمارے پاس ہوگی جی تو اگر آپ اپنے گراف سے ان دونوں ویلیوز کو نوٹ کریں تو چینج ان پوٹینشل جو ہے وہ بہت سمال ہے لیکن اس کے اکورڈنگلی جو چینج ان کرنٹ ہے وہ بہت زیادہ ہے تو اس کا کیا مطلب ہے جی ہماری جو آر ایف ہے اگر آپ دونوں کی ریشو کلپلیٹ کریں دیلٹا ویڈ بائیڈ بائی دیلٹا آئی کی تو آر ایف جو ہمارے پاس فارورڈ ریزسٹنس ہے وہ بہت ہی زیادہ سمال ہوگی یعنی کہ فارورڈ بائیسنگ کے کیس میں ریزسٹنس بہت کم ہوتی ہے اور کرنٹ جو ہے وہ بہت آسانی سے ڈائیوڈ میں سے فلو کر سکتا ہے کیونکہ ہمارا ڈپلیشن ریجن جو ہے وہ اس میں سمال ہوتا چلا جاتا ہے نیرو ہو جاتا ہے اس کے برقس جو ہمارے پاس ریورس بائیسنگ ہے اگر آپ اس میں دیکھیں تو اس میں ہم بیٹری کے پوزٹیو ٹرمینل کو جو ہے وہ کنیکٹ کرتے ہیں ڈائیوڈ کے نیکٹیو ٹرمینل کے ساتھ اور بیٹری کا جو ہمارے پاس جو ہے وہ نیکٹیو ٹرمینل ہے اسے ہم کنیکٹ کرتے ہیں ڈائیوڈ کے پی ریجن کے ساتھ اب اس سے ہوگا کیا جی ہمارے پاس جو ڈپلیشن ریجن ہے اس کی ویڈھ جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے وہ وائیڈن ہو جاتا ہے بڑھا ہو جاتا ہے جب اس کی ویڈھ پڑھ جائے گی تو وہ کرنٹ کو فلو کرنے نہیں دے گا کرنٹ جو ہے وہ ہمارے پاس ریورس بائسنگ میں نیرلی زیرو ہوتا ہے اور جو کرنٹ ہوتا بھی ہے وہ بھی ڈیو ٹو منورٹی چارج کیریئر کی وجہ سے ہوتا ہے اور اس کی ویلی بھی بہت ہی زیادہ سمال ہے آپ کے پاس نین نور اور مایکرو امپیرز کے اندر جو ہے وہ کرنٹ فلو کرے گا بہت ہی زیادہ کم مقدار میں آپ جی یہ کرنٹ تو بہت سمال ہے اگر آپ اس پوٹینچل کو یہ جو آپ کا ریورس بائس پوٹینچل ہے اگر آپ اس کو بڑھاتے چلے جائیں گے تو ہم کیا دیکھتے ہیں کہ ایک سرٹن پوٹینچل ڈیفرنس پہ جا کے کرنٹ کی ویلیو جو ہے وہ بہت تیزی کے ساتھ ٹراسٹکلی بڑھنا شروع ہو جاتی ہے جنرل اس کی وجہ یہ ہے کہ اس خاص پرٹیکلر ٹمپریچر پہ جا کے جو ہمارا جو سسٹم ہے جو ہمارا ڈائیوڈ ہے وہ اتنا زیادہ کرنٹ جو ہے وہ برداشت اتنا ہیوی وولٹیج برداشت نہیں کر سکا کہ اس کا بریک ڈاؤن ہو گیا ہے اور ہمارا جو کرنٹ ہے وہ ڈائیوڈ کے بریک ڈاؤن کے بعد جو ہے وہ بہت تیزی کے ساتھ بڑھنا شروع ہو گیا ہے اس پرٹیکلر وولٹیج جہاں پر کرنٹ جو ہے بہت تیزی کے ساتھ بڑھتا ہے نیکٹیو ڈریکشن میں اس کو ہم جو ہے وہ بریک ڈاؤن بولٹیج سے کوریسپانڈ کرتے ہیں نیکٹ ہم اس کی جو ڈائیوڈ کی اپلیکشن دیکھ لیتے ہیں تو سب سے جو پہلی اور بیسی اپلیکشن ہے ہمارا پاس ڈائیوڈ کی وہ ہے جی ریکٹیفیکیشن ریکٹیفیکیشن ایک پروسیس ہے جس میں ہم اے سی کرنٹ کو ڈی سی کرنٹ میں چینج کرتے ہیں اور اس میں ہم ڈائیوڈ کو ایزار ریکٹیفائر ہماری ہیلپ کرتا ہے تو جی سب سے پہلے ہم ہاپ ویو ریکٹیفیکیشن دیکھ لیتے ہیں جس میں اے سی ویو جو ہے اس کا ہاپ پورشن جو ہے اسے ہم ریکٹیفائی کر لیتے ہیں اس کے لیے ہم ایک ڈائیوڈ جوز کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ہم ایک اے سی سپلائی کو جو ہے وہ کنیکٹ کر دیتے ہیں اب پوزٹیف ہاپ سائیکل جو ہے اگر آپ دیکھیں تو پوزٹیف ہاپ سائیکل میں ہمارا جو ڈائیوڈ ہے وہ فور وڈ بائس رہے گا یعنی کہ اس کا جو پوزٹیف ہاپ سائیکل میں جو ڈائیوڈ کا پی ریجن ہے وہ بیٹری کے پوزٹیف کے ساتھ اور جو این ریجن ہے وہ بیٹری کے نیکٹیف کے ساتھ اٹیج ہے تو جی کرنٹ فلو کرے گا ریزسٹنس میں سے اور آپ کے پاس جو ہے جو انپوٹ آپ اپلائی کر رہے ہیں اس کے اکورڈنگل ہمارے پاس جو ہے وہ پوزٹیف پیک جو ہے وہ آپ کو آؤٹپٹ پہ مل جائے گی لیکن اگر آپ نیکٹیف ہاپ سائیکل کی بات کریں تو نیکٹیف ہاپ سائیکل میں ہمارے پاس ایسی جو ہے اس میں ہمارے پاس جو پی ریجن تھا اس کے ساتھ جو ہے وہ نیکٹیف جو ہے وہ ٹرمینل اٹیچ ہو جائے گا اور دین جو ہے وہ ہمارے پاس جو اینڈ ریجن ہے اس کے ساتھ جو ہے وہ پوزٹیف ٹرمینل تو ہمارا جو ڈائیوڈ ہے وہ ایسے بہیو کرے گا جیسے سرکٹ میں ہے ہی نہیں اور ہمارے پاس یہ سرکٹ ایسا اوپن سرکٹ ایکٹ کرے گا اور ہماری جو آؤٹپٹ تھی جو نیکٹیف سائیکل کے لیے وہ اپیر نہیں ہوگی دین اگین پوزٹیف سائیکل آئے گا ہمیں آؤٹپٹ وہ صرف وہ مل رہا ہے کیونکہ ہمارے پاس ایک پوزٹیف سائیڈ ہمارے پاس آ رہی ہے تو ہم کہتے ہیں جی کہ سم ہاؤ ہماری جو ہے وہ ریکٹیفیکیشن ہو گئی ہے ہمارے پاس جو ہے وہ پوزٹیف ڈائیوڈ میں جو ہے ہمارے پاس جو ہے وہ آویلیبل ہونا شروع ہو گیا ہے اگر آپ کمپلیٹ ریکٹیفائی کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہم بریج سرکٹ یوز کریں گے بریج سرکٹ میں ہمارے پاس جو ہے وہ جنرل ہم فور ڈائیوڈ یوز کرتے ہیں ڈی وان ڈی ٹو ڈی ٹری اور ڈی فور اس میں ہمارے پاس جو ہے وہ اسی طرح سے دو سائیکلز ہیں ایک ہمارے پاس پوزٹیف ہاف سائیکل ہے اور ایک نیگٹیف ہاف سائیکل ہے پوزٹیف ہاف سائیکل میں ہمارے پاس جو ہے وہ ڈی وان وہ d1 اور d3 میں سے پاس کرتا ہوا اور specially ہمارے load میں سے پاس کرتا ہوا جو ہے وہ cycle کو complete کرے گا ہمارے output پہ ہمارے پاس جو load resistance ہے اس میں سے current pass کر رہا ہے تو ہمیں output جو ہے نا وہ مل جائے گی then جو ہمارے پاس second half cycle ہے negative half cycle اس میں d1 اور d3 reverse vice ہو جائیں گے جبکہ جو d2 اور d4 ہیں وہ forward vice ہوں گے اور current جو ہے اس دفعہ negative half cycle میں وہ flow کرے گا d2 اور d4 میں سے اور again ہمارے پاس same direction میں load میں سے current pass کرتا ہوا ہمیں output پہ میں اثر آ جائے گا اب اس میں جو اہم چیز ہے کہ load میں سے جو current کی direction ہے positive half cycle کے لیے اور negative half cycle کے لیے وہ دونوں cases میں same ہے اس کا مطلب ہے کہ جو آپ کا negative half cycle ہے وہ بھی ہمیں output پہ as a positive half cycle ہی میں اثر آئے گا یعنی کہ آپ کے پاس current جو ہے وہ rectify ہو رہا ہے اور آپ کے پاس دونوں دفعہ آپ کو جو ہے وہ positive side کے اوپر peaks جو ہیں وہ available ہیں لیکن یہ جو current آپ کو outside مل رہا ہے output پہ اس میں fluctuations ہیں اس میں یہ ہمارے پاس جو output ہے یہ pulsating ہے یہ complete DC voltage نہیں ہے جس کو ہم constant current جو ہے یا constant voltage سے correspond کرتے ہیں ایک special well اس کو اگر آپ complete smooth constant voltage کے طور پہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہم ایک filter circuit use کریں گے اور filter circuit simply ایک capacitor کو ہم use کرتے ہیں اور capacitor جو ہے وہ ہمارے اس pulsating کو جو ہے filter out کر کے ہمیں جو ہے constant voltage اور constant current کی جو ہے وہ supply دیتا ہے next ہم certain جو ہے وہ diodes دیکھ لیتے ہیں جن کی special applications ہیں ہماری daily life میں جو میں سب سے پہلے ہمارے پاس LED LED یعنی کہ light emitting diodes ایسے diodes جو کہ light کو emit کرتے ہیں یہ specially design کیا جاتے ہیں جن میں ہمارے پاس gallium arsenide شامل ہے اور gallium arsenide phosphate سے بنایا جاتے ہیں اس میں ہم silicon اور germinium use نہیں کرتے بلکہ یہ gallium arsenide اور gallium arsenide phosphide بغیرہ کو جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے جنرل اس کی وجہ یہ ہے کہ جب جو ہے ان میں سے current flow کرے گا simply اگر silicon کی ہم بات کر لیں تو جب silicon میں سے current flow کرے گا یعنی کہ electron اور hole جو ہیں وہ flow کریں گے اور re-combine ہوں گے جس کی وجہ سے current flow کرے گا تو اس سارے process کے اندر energy emit ہوتی ہے silicon کے case میں یہ energy جو ہے یہ infrared region میں ہوتی ہے جسے ہم جو ہے وہ دیکھ تو نہیں سکتے لیکن جو ہے اس کی ویسے ہمارا جو diode ہے وہ heat up ہو جائے گا جبکہ اگر آپ helium arsenide use کرتے ہیں اور اس میں سے current pass کرتا ہے تو جو energy emit out ہوتی ہے وہ visible region میں ہوتی ہے کیونکہ visible region میں ہوتی ہے اس لیے وہ particular light جو emit ہو رہی ہوتی ہے اسے ہم دیکھ سکتے ہیں اور یہی جو ہے LED میں استعمال کیا جاتا ہے کہ جی ہمارے پاس جو LEDs ہیں وہ ایسے material سے بنائی جاتی ہے جس میں جو light ہے وہ visible region میں emit out ہو تاکہ اسے جو ہے استعمال کیا جا سکے مختلف applications میں اب ہمارے پاس اس کی جو applications ہیں اس میں seven segment display ہے جس میں ہمارے پاس seven segments جو ہیں جسے numbers appear ہوتے ہیں وہ ہم جو ہے LEDs کو استعمال کرتے ہوئے بنا سکتے ہیں جو کہ آپ کو calculator کی screen پہ اور watch کی screen پہ نظر آ رہے ہوتے ہیں displays وہ in general LEDs سے بنایا جاتے ہیں اس کے علاوہ جو ہم diode use کرتے ہیں وہ ہے جی ہمارے پاس photo diode photo diode جو ہے یہ ایک in general light کو detect کرنے والا diode ہے اس کو ہم operate کرتے ہیں reverse pricing یعنی کہ اس میں diode کے positive terminal کو negative side کے ساتھ اور diode کے n region ہے اس کو ہم جو ہے وہ battery کے positive side کے ساتھ connect کر دیتے ہیں کیونکہ reverse pricing ہے کوئی current جو ہے وہ flow نہیں ہو رہا then light جو ہے وہ shine کنفائے جائے گی جیسے light جو ہے وہ photo diode پر آتی ہے stripe کرتی ہے تو minority charge کے areas کی تدہات کو بڑھا دیتی ہے جس سے ہمارا جو reverse current ہے وہ بڑھ جاتا ہے جس سے ہمیں یہ جاننے میں help ملتی ہے کہ جی ہمارے پاس current ہے تو اس کے accordingly light ہے sorry تو اس کے accordingly ہمارے پاس جو ہے وہ current ہے تو ہم جیس طرح سے light کو detect کر سکتے ہیں کیونکہ light کے آنے سے جو ہے وہ reverse current increase کر جائے گا اب جتنا زیادہ جو ہے وہ reverse current ہوگا اتنی ہی زیادہ جنرل جو ہے وہ آپ کے پاس light کی intensity ہے اگر light زیادہ شدت کی ہوگی تو ہمارے پاس current بھی اس کے accordingly زیادہ ہوگا یہ جو ہمارے پاس photo diodes ہیں یہ استعمال کیے جاتے ہیں automatic switching میں جس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ nanosecond کے اندر ہمارے پاس current کی detection وہ possible ہے ہم انہیں logical circuits میں use کرتے ہیں اس کے علاوہ optical communication equipments کے اندر بھی photo diode کو use کیا جاتا ہے as a light detecting device اس کے بعد ہمارے پاس solar cell ہے تو solar cell جو ہے اس میں ہم وہ electricity directly generate کرتے ہیں live کو استعمال کرتے ہوئے اس میں کسی قسم کی بائسنگ available نہیں ہے ہم والٹی سورس اٹیچ نہیں کرتے لیکن جیسے ہم دیکھتے ہیں پی ریجن ہمارے پاس جو ہمارے پاس وائیڈر ریجن ہے اس پہ light strike کرے گی تو ہمارے پاس کیا ہوگا جی minority charge carriers کی تعداد بڑھ جائے گی اب پی اور n ریجن کے درمیان میں ہمارے پاس potential barrier available ہوتا ہے اب جیسے light آئے گی پی سائیڈ کے اوپر minority charge carrier کی تعداد کو بڑھائے گی تو ہمارے سویپ آؤٹ کرے گا کہ equilibrium کو دوبارہ سے حاصل کیا جا سکے جب elektro charges ہمارے دونوں طرف اگن equilibrium کو maintain کرنے کے لیے سویپ آؤٹ کیا جائیں گے پھیلائے جائیں گے تو ہمارے پاس current flow کرے گا resistance میں سے ریجسٹنس لگائی گئی ہے ہم یہ کہ current flow ہو ایک جو سولر سیل ہے وہ اگر سیلکون سے بنایا گیا ہے تو وہ نیرلی 0.6 وولٹ جو ہے جو ہے وہ generate کرتا ہے کیونکہ یہ 0.6 وولٹ بہت ہی زیادہ small قوانٹی میں ہے اس لئے ہم ہمیشہ سولر سیل کو کمبینیشن میں یوز کرتے ہیں جسے ہم سولر پینل کہتے ہیں اور آپ جسے سولر سیل جو ہے وہ اٹیج کرتے چلے جائیں گے آپ کو حاصل ہوگا آپ کچھ ایمسی دیکھ لیتے ہیں جی ایمسی نیٹ پوزیٹیف چارج اوپر ہوتا ہے جی نیٹ پوزیٹیف چارج کس مٹیریل پر ہوتا پی مٹیریل پہ مٹیریل پہ ہوتا پی مٹیریل پہ ہوتا کسی پر بھی نہیں ہوتا جی نیٹ پوزیٹیف چارج کسی مٹیریل پہ نہیں ہوگا اگر آپ پی ٹائپ کی بات کریں تو اس مٹیریل بھی ہوں لیکن وہ مٹیریل کے اندار نمبر ایلیکٹرون بھی ہوں لیکن وہ فری اویلیبل نہیں کسی پر بھی نیٹ پوزیٹیف چارج نہیں ہوتا بھی دوسرا mcq دیکھ لیتے ہیں جی if anode of a diode is 0.4 volt positive with respect to its cathode a current begins to flow through it then the diode is made up 0.4 volt آپ نے بیٹری کے ساتھ attach کی diode کے ساتھ attach کر دیا اب آپ بتائیں جی وہ کون سا ڈائیوڈ ہے کس سے بنایا ہوا ڈائیوڈ ہے جس میں current flow ہو ہو جائے گا تو galium phosphate جو ہے اس میں سے germinium کے case میں اور silicon کے case تو ہمارا potential barrier ہے وہ germinium کے case میں 0.3 volt ہے یعنی کہ اگر آپ اسے زیادہ voltage apply کرتے ہیں تو current flow ہو گا تو اس کا correct answer ہے وہ germinium ہے next which of the following diode is operating without pricing کون سا diode ہے جو کام کرتا ہے تو ہمارے پاس solar cell اور photo voltic cell ہے جو ہمارے پاس without pricing وہ کام کرے پاس ہمارے 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 گو ہمارے پاس